مولانا فضل رحمان کا انکشاف مولانا فضل رحمان کی رہائش کا آئے دونوں رہنماؤں میں مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے مشاورت ہوئی حکومت مطمئن ہے دو تہائی اکثریت موجود ہے بہتر ہوگا تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر ترمیم کریں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے مولانا فضل رحمان نے مسوودہ نہیں دیا پیپلز پارٹی نے مسوودے میں صرف آئینی عدالت اور ججوں کی تائیناتی کو شامل کیا ہے کوشش ہے حکومت کے سامنے اتفاق رائے پر مشتمل مسوودہ پیش کروں پیپلز پارٹی کا آئینی مسوودہ سامنے آ گیا پی پی نے آرٹیکل 184 ختم کرنے کی تجویز دے دی جس کے بعد چیف جسٹس کا از خود نوٹس دینے کا اختیار ختم ہو جائے گا مسوودے کے مطابق ایک وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لائے جائے وفاقی آئینی عدالت پانچ ججوں پر مشتمل ہوگی وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا کسی فورم پر اپیل نہیں ہو سکے گی حکومت نے مکمل ڈرافٹ نہیں دیا چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا کہنا ہے مساپدے میں پہلا صفحہ ہی نہیں تھا حکومت سے کہا پہلے بتائیں کون سے آرٹیکل میں کیا ترمیم کرنی ہے کس پر بات کریں جو ڈرافٹ دیا گیا ہے اس پر وزیر قانون نے کہا یہ بخلا کی تجاویز ہیں بلاول بھٹو نے جو ڈرافٹ دیا اس میں آئینی عدالت کے قیام کا ذکر ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے کہا ڈرافٹ وہی ہے جس میں آئینی عدالتوں کے قیام کی بات ہے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کے پاس ڈرافٹ نہیں ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں دعویٰ کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت حاصل ہے تحریک انصاف کا پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ڈی چاک پر احتجاج کا اعلان ٹی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری شیخ وقاس اکرم نے ٹویٹ میں بتایا پندرہ اکتوبر کو احتجاج ہوگا پنجاب میں احتجاج منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹی ٹی آئی کا پنجاب اور وفاقی حکومت سے غیر قانونی چھاپوں اور پکر دھکار باندھ کرنے کا مطاربہ پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ایس سیو کانفرنس شروع ہوگی میز بانی کرے گا پاکستان کئی ملکوں کے وقت ہوں گے مہمان دو سو غیر ملکی میڈیا نمائندگان بھی آئیں گے سربراہی اجلاس کی تیاریاں زور و شور سے جاری اجلاس میں روسی اور چینی وزراء آزم بھی آئیں گے بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر بھی کانفرنس کا حصہ بنیں گے سمٹ کے لیے عالمی رہنمہ منگل کو پاکستان پہنچیں گے وزراء آزم شہباز شریف کانفرنس کی صدارت کریں گے اجلاس میں معیشہ، تجارت، باہمی روابط کے فروغ پر بھی بات ہوگی وفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط ہوں گے شہر اقتدار میں کانفرنس سے پہلے فول ویس رہیرسر دیکھی گئی ایک صوبے کی طرف سے لشکر کشی ہو رہی تھی وفاق پر حملہ کیا جا رہا تھا اسلام آباد پولیس نے بہترین کارکردگی کا ثبوت دیا اگر قومی مفاد کو ٹھیس پہنچتی تو پاکستان کا امیڈ مجروح ہوتا وزیر آزم کا پولیس لائنز ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب شہباز شریف نے کہا فسادیوں نے دو ہزار چودہ میں بھی نجی املاک کو نقصان پہنچایا دھرنوں سے پاکستانی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا اسلام آباد پولیس کی تنقاہوں میں اضافے کا اعلان وزیر آزم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ پولیس لائنز ہیڈکوارٹر میں آدگار شہدہ پر حاضری دی شہید عبدالحمید شاہ کے اہل خانہ سے اظہار تازیت خیبر میں پشتون جرگے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں گوونر کے پی فیصل کریم کنڈی کا اعلان کہا چاہتے ہیں احتجاج کرنے والے آئین کے تحت پارلمان کا حصہ بنے وزیر آلہ کی قیارت میں بننے والی کمیٹی جرگے سے بات کر رہی ہے آئین کے مطابق مطالبات نہ ہوئے تو کمیٹی ان کو سمجھائے گی وزیر آلہ خیبر پخونخہ علی امین گنڈا پور کا ظلہ خیبر میں عام جرگے کے مقام کا دورہ مطالقہ حکام کی وزیر آلہ کو جرگے کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر برفے جرگہ شرکہ کے لیے پانی، آرزی واش رومز، میڈیکل ٹیمز اور دیگر بنیادی ضروریات کا انتظام کرنے کی ہرایت پانچ ہزار کمبل بھی فراہم کیے جائیں گے نوجوانوں نے وزیر آلہ کے ساتھ سیلفیاں بنائیں اور علی امین گنڈا پور زندہ باپ کنارے لگائے بلوچستان کے ظلہ دکھی میں رات گئے کوئلے کی کانوں پر حملہ بیس کانکن جانبہ حق چھے زفنی دہشتگردوں نے راکٹوں اور دستی بموں سے حملہ کیا پھر کول مائنڈ میں موجود مشینری کو آگ لگا دی جانبہ حق مزدوروں کا تعلق یوب، قلع سیف اللہ، پشین، کشلات اور لورالائی سے تھا واقعے کے خلاف مائن ورکر تنظیموں کا کوئٹہ میں احتجاج دہشتگردوں کی فوری گرفتاری اور کانکنوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلی بلوچستان کی دہشتگرد حملے کی مضمت وفاقی وزیر جام کمال نے کہا دکھی میں بے گناہ محنت کشن کا خون بہایا گیا بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتیں پیسہ لگا رہی ہیں گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کی بھرپور ایکشن لینے کی یقین دہانی سوبائی وزیر ظہور گلیدی نے کہا دہشتگردی کرنے والوں کا کسی مذہب سے تعلق نہیں یہ لوگ معصوم لوگوں کی جانے لے کر بیرونی آقاؤں سے پیسے لیتے ہیں سپیکر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی طرف سے مقصود نشستوں سے متعلق لکھے گئے خطوط پر الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم ذرائع کے مطابق ممبر سن نساز دورانی اور ممبر بلوچستان شاہ محمود جتوئی کی ادم شرکت کے باعث کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا اجلاس میں سپیکرز کے خطوط الیکشن کمیشن ارکین کے حوالے کیے گئے الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم سے خطوط پر رائے طلب کر لی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے سرکاری خرچ پر سپریم کورٹ کے الودائی ڈینر سے معذرت کر لی الودائی ڈینر پر بیس لاکھ سزائیت کا خرچ آتا ہے چیف جسٹس کا موقف چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار کے الودائی عشائیہ کی دعوت قبول کر لی سپریم کورٹ بار چیف جسٹس کے اعزاز میں چوبیس اکتوبر کو الودائی عشائیہ دے گا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس پچیس اکتوبر کو صبح ساڑھے دس بجے ہوگا ریجسٹر سپریم کورٹ نے صدر سپریم کورٹ بار کو خط لک کر آگاہ کر دیا صدر سپریم کورٹ بار کی ریفرنس کے موقع پر تقریر کی کاپی بھی مانگ لی گئی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالیں جتنا کھا سکیں وکیل کو اتنے ہی مقدمات لینے چاہیے جتنے چلا سکیں چیف جسٹس کے وکلا کے روئیوں پر معمول کے دو مقدمات میں دورانے سماک روناکس درخواست گزار کے وکیل کے ساتھ خود کالے کوٹ میں پیشی پر پرہا چیف جسٹس نے کہا یہ اس لیے ساتھ کھڑے ہیں ہم پر دباؤ ڈال سکیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے سامنے کون آتا ہے وکلا کا کوئی کنڈکٹ نہیں رہا جلاو گھراؤ بدماشی ہو رہی ہے پہلے یہ کام لیبر یونین کرتی تھی اب وکلا میں دیکھ رہی ہیں کہتے ہیں ہم عدالتوں کو تالے لگائیں گے پتہ نہیں کدھر چلی گئی وقالت دوسروں پر تقریب کرتے ہیں اپنے گربان میں بھی جھانکے صدراصف علی زرداری اور روسی ہممن صاحب ولاد میر پیوٹن کی ترکمانستان میں ملاقات پاکستان روز دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق غیر رسمی ملاقات ترکمانستان میں بین الاقوامی فورم کے موقع پر ہوئی عشق آباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب میں صدر زرداری نے کہا پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان باہمی احترام مشترکہ عقیدے بہتر اور پر آمن مستقبل کے ویجن پر مبنی تعلقات ہیں بہتر علاقائی روابط سے ثقافتی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے میں مدد ملے گی صدر مملکت کی ترکمانستان کے ہممنصب سے بھی ملاقات ہوئی تمام شعبوں بالخصوص تجارت اور دو طرفہ رابطہ مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار صدر کی ترکمانستان کے قومی رہنما اور پیپلز کانسل کے چیئرمن سے بھی ملاقات ہوئی پاکستان اور سعودی عرب معاہدوں پر عمل درامت کے قانونی طور پر پابند ہوں گے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کہتے ہیں سعودی سرمایہ کار متنازع اور قانونی مسائل کے حل کی یقین دہانی چاہتے ہیں قانونی پیچیدکیاں دور کرنے کے لیے ولی اہد نے محمد اور پاکستان نے وزیر پیٹرولیوم مصدق ملک کو نامزد کیا ہے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری کا پارک نیو سوسائٹی اسلامباد کا دورہ وفاقی وزرہ عبدالعیم خان جام کمال اور مصدق ملک بھی ہمرا تھے تقریب سے خطاب میں خالد بن عبدالعزیز نے دورہ پاکستان میں بھرپور مہمان نوازی پر شکریہ آدھا کیا کہا پاکستان کے نیجی شعبے کے ساتھ شراکتداری بڑھائیں گے مختلف شعبوں میں معاہدوں سے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی قومی ٹھوکٹ ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر بدترین شکست پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں پانچ سو پلس کر کے اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی انگلینڈ نے ملتان ٹیس اننگز اور سنتاریس رنز سے جیت لیا دو سو سرسر رنز کے خسارے میں جانے کے بعد قومی ٹیم فلاٹ وکٹ پر دو سو بیس رنز پر ڈھیر ہو گئی سلمان آقا تریسٹ اور آمیر جمال پچپن کے سوا کوئی بیٹر نہ ٹک سکا پاکستان نے پہلی رنگز میں پانچ سو چھپن رنز بنائے انگلینڈ نے جواب میں سات وکٹوں پر آٹھ سو تئیس رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہیری بروک نے ٹیپل سنچری اور جو روٹ نے ڈبل سنچری بنائی مرمان ٹیم کو تین میچوں کی سیریز میں ایک سفر کی برطری شان مسوطی کپتانی نے مسلسل چھٹی شکست کپتان کہتے ہیں پانچ سو چھپن رنز بنانے کے بعد وکٹے لینا بھی ضروری ہوتا ہے انگلینڈ سے سیکھنا چاہیے بیس وکٹے کیسے لی جاتی ہیں کپتان شان مسوط کہتے ہیں انمیتھی ملتان کے پچھ میں دوسرے دن سے کریک آ جائیں گے میچ کے نتیجے سے دکھ ہوا کوشش کریں گے دوسرے میچ جیتے ہیں ہیڈ کوچ جیسن گلس پی پہلی اننگس کی کار کردگی سے مطمئن کہتے ہیں بدقسمتی سے بولنگ پلان کے مطابق نہیں تھی پی سی بی نے نئی سیلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی ازر ایلی، آقب جاوید، اسد شفیق، علیم جار اور حسن چیما کمیٹی میں شامل کمیٹی ارکان کل ملتان روانہ ہوں گے کپتان اور کوچ سے مشاورت کے بعد دوسرے ٹیسٹ کر سکوٹ فانل کریں گے کرکٹ ٹیم نے پاکستانیوں کے دل توڑ دی سابق کرکٹر کامران اکمل ٹیم کی بدترین ناکامی پڑ پڑ پڑے کہا کلپ کی ٹیم بھی ایسا نہیں کھیلتی جیسا قومی ٹیم کھیل رہی ہے دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے جب تک ٹیم کے لیے نہیں کھیلیں گے ایسے ہی نتیجے آئیں گے باسیت علی بولے یہ آسٹریلیا سے ایمپورٹ ہوئے کوچ بھی سمجھ گئے پاکستانیوں کو پاگل کیسے بنانا ہے توصیف احمد نے کہا ٹیم اب جیت بھی جائے وہ عزت نہیں ملے گی جو ملا کرتی تھی شائکی نے قوکٹ بھی آگ بگولا کہا روزے رکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں پاکستان جیتے مگر اب قوکٹ سے دل ہی اٹھتا جا رہا ہے کھلاریوں کے فٹنس ہی ایسی نہیں کہ جیت سکے کراچی میں کہیں بارش کہیں گرمی کے شدر شارعہ فیصل پراندھی اور بارش کے بعد بہتری ٹرافک جیم کارسا سے ڈریک روڈ تک گاڑیوں کی قطار ہے گلشن اقبال راشد منحاس روڈ پر مستدھار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع گھنٹوں گاڑیاں پھسی رہیں جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس نام صدقی کا اعلان کیا جائے ملک میں آئینی بہران ہے حکومت مرزی کے قوانین اور اپنے لوگوں کو بٹھانا چاہتی ہے حکومت کو آئین پر شب پون نہیں مادنے لیں گے آج باجوا کے خلاف باتے کرنے والوں نے لائن میں لگ کر توسی دی تھی امی جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا گجرات میں جلسے سے خطاب کہا اشرافیہ کا مقصود طبقہ عوام کے ٹیکس پر آیاشیاں کر رہا ہے عوام بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں ہر وہ شخص جو اس وقت مشکل میں ہے ہم اس کے ساتھ ہیں امکی ام پاکستان کے زیر احتمام ہیدر آباد میں یوت کنونشن سکولز کالجز اور جامعات کے طلبہ و طالبات کی شرکت آئی ٹی ماہرین کی شرکا کو جدید تعلیم کی افادیت پر بریفنگ امکی ام قائدین کا خطاب این ایف سی ایوالٹ پر آئی ایم ایف نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اٹھاروی ترمیم سے متعلق بھی کسی قسم کی بات نہیں کی گئی وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاق نے اٹھاروی ترمیم پر عمل کرنا شروع کر دیا ساری وزارتیں ختم کر دی دیگر معاملات پر خدشات ہیں پیپلز پارٹی وہی کرے گی جو ملک کے فائدے میں ہوگا ہم نے کسی ہاؤزنگ سکیم کو زمین ایلوٹ نہیں کی آج پڑھا پانچ آئی پی پیس کمپنیوں سے موہدہ ختم کیا جا رہا ہے بجلے کی قیمت پہ کچھ کمی ضرور ہوگی کراچی کے حلقے ن اے دو سے کٹیس کے چار پولنگ سٹیشنز کے بوٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران ہنگام آرائی سیاسی جماعت کے کارپن بوٹوں کا تھیلہ لے کر فرار بیلٹ پیپرز کو آگ بھی لگائی الیکشن کمیشن میں بیلٹ پیپرز جلانے اور چوری ہونے کا نوٹس لے لیا ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا حکم الیکشن کمیشن سن سے فوری ریپورٹ طلب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارپنان کی ہنگام آرائی کے باعث صوبائی الیکشن کمیشن دفتر کے باہر کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا ریجنل الیکشن کمیشن انتیاز کلھوڑو کہتے ہیں عدالتی حکم پر گنتی کرنے والے تھے کہ اچانک حملہ ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات کرانے کا حکم فیصلے میں کہا گیا قانون کی نظر میں سب برابر ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور حفاظت بہت ضروری ہے سیکیورٹی الیٹ کی ورس سے ملاقاتوں پر پابندی نظرانداز نہیں کی جا سکتی اسلامباد میں خیبر پاکنکہ ہاؤس کو ڈی سیل کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے کل کے پی ہاؤس پر لگی سیل ہٹانے کا حکم دیا تھا اسلامباد ائرپورٹ پر مٹھائی کے ڈبوں سے منشیات برامد خاتون گرفتار خاتون بہرین جا رہی تھی گدہ گری کے شبے میں روک کر تلاشی لی گئی تو منشیات نکلیں خاتون نے دعویٰ کیا کہ اسے بہرین میں یہ ڈبے ایک شخص کے حوالے کرنا تھے ناسو ڈیم حملے میں ملوث دہشت گردوں کی ساہیوال جیل سے منتقلے کے دوران حملہ ناسو ڈیم حملے کے ماسٹر مائنڈ اور دو دہشت گرد فرار کی کوشش میں مارے گئے تجمال سی ٹی ڈی کے مطابق ٹریٹ ایلرٹ پر دہشت گردوں کو جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا نامعلوم دہشت گردوں نے ساتھیوں کو چھوڑانے کی کوشش ہی دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے سال دوہزار چوبیس میں امن کا نوبل انام جابان کی تنظیم کے نام جابانی تنظیم نیہون بھیدہ نیکو ہیروشیما نگرسا کی ایٹمی دھماکوں کے متاثرین کے لئے کام کرتی ہے اسرائیلی فورسز کا بیروت میں حملہ 22 افراد جہید متعدد زخمی جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے تین احلکار زخمی ہو گئے اقوام متحدہ کا کہنا ہے امن مشن کے احلکاروں پر حملہ ناقابل قبول ہے اسرائیل نے شام اور لبنان کی سرحد پر حلال احمر کا فیلڈ اسپتال تباہ کر دیا امریکی نائب صدر کیاملہ ہیرس کا کہنا ہے غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے غرق مالیوں کی رہائی کی شرط لگا دی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد کے سبرہ نے سی آئی اے کو شرائط بتا دی امریکی ریاست فلوریڈا میں سمندری طوفان ملٹن سے تباہی مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد سولہ تک پہنچ رہی طوفانی بگولوں نے بجلی کے پول اکھار دیئے بتیس لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے فلوریڈا میں ملٹن نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا مومنز ڈی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں قومی چیم آسٹریلیا کے خلاف ویاسی رنز پر ڈھیر آلیا ریاض سب بیس رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہی حدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری میچ دیکھئے اے سپورٹس پر براہ راست ریاض سیزن کے افتتاح پر باکسنگ کا بڑا مقابلہ عالمی چیمپینز آم میں سامنے کراؤن شو ڈاؤن میں کل روس کے آٹر اور ڈیمیتری ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں گے لیگے مشہور فائٹلز کرس یونڈناک جوریئے پریزن کلارک سکائر نکلسن اور سعودی عرب کے محمد الاکل بھی اپنے جہور دکھانے کے لیے تیار ہیں لیجنڈری اداکار آبد کشمیری چوہتر سال کی عمر میں انتقال کر گئے آبد کشمیری کچھ عرصے سے علیل تھے انہوں نے سیکرو ٹی وی ڈرامو سٹیج اور فلموں میں کام کیا آبد کشمیری نے بے ساختہ مزاہیہ اداکاری کے بائے شاہکین کے دلوں پر راج کیا بولیوڈ کے انگری ینگ مین 82 سال کے ہو گئے سوپر اسٹار امیتاب بچن کو سالگیرہ مبارک 1989 سے فلمی سفر شروع کرنے والے امیتاب نے پانچ دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کیا فلم زنجیز سے انڈسٹری میں اپنی شراخ بنائی اور شولے کی کامیابی نے امیتاب کو سوپر اسٹار بنایا ان کا سہر آج بھی برقرار ہے انہوں نے کئی فلموں میں گانے بھی گائے اور آرٹ سپانسل کراچی میں ورل کلچر فیسٹیول جاری آج شام کلاسیکل ڈانس ایونٹ کے نام ہوگی جسر اوز ڈراما تعلیم بانکہ میں فنکاروں کی غیر معمولی پرفارمنس کو شائقی نے خوب سراہا غیر ملکی فنکار پاکستانی خانوں اور لوگوں کے مددہ